موسیقی وعلا آلیه وصحبه وازواجه وعطرته اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم صدق اللہ لليلظیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْأُمِّيُّ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَى ذَٰلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ نور و نقحت سے بلکل معمور اس انتہائی پر نور پر سرور محفلِ حضور میں ممبرِ نور بجلوہ فروز باوقار علماء کرام مشایخِ اعظام حفاظِ کرام عیمِ اعظام شورہِ اسلام اور دور و نسدیک سے آکر آج سبھی کو چھوڑ کر صرف نبی کے لیے میرے سامنے بیٹھی سننی عوام اور ایک گوشے میں بیٹھ کر محبت سے کان لگا کے سننے والی ہماری خواتینِ اسلام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو اللہ پاک کا کروڑوہا شکر و حسان ہے کہ اس نے مجھے پھر ایک موقع دیا جب میں آپ کی محبت کی چھاؤں میں یعنی آپ کے اس خوبصورت گاؤں میں بیٹھا ہوں بول رہا ہوں مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ ہندی اور اردو آپ کی بھاشا نہیں ہے اور افسوس یہ ہے کہ پچیس کلو میٹر آگے بڑھ جاؤ تو ہندی سمجھنے والے مل جاتے ہیں آپ کی بھاشا نہیں ہے لیکن ہندی آپ سمجھیں گے نہیں ایسی میری عاشہ بھی نہیں ہے تو آج ایسا سنو کہ سب کو پتا چل جائے کہ رامنات پارا میں سننے والوں کا جلسہ نہیں سنت والوں کا جلسہ ہو رہا ہے اس سے پہلے کہ میں سناوں ایک ناتے پاک کی فرمائش کل کی گئی تھی اسے آج پڑھ دیتا ہوں پنجابی زبان میں ایک لفظ بولا جاتا ہے ہووے اسی کو بنگلہ میں حبے یا حبے کہتے ہیں یہ تینوں زمانے کے لیے یوز ہوتا ہے بھوت کال کے لیے بھی بورتمان کال کے لیے بھی بھوبش کال کے لیے بھی تینوں زمانوں میں یوز ہوتا ہے ہے کو بھی حبے کہیں گے ہو رہا ہے کو بھی حبے کہیں گے ہوگا کو بھی حبے کہیں گے تو میں نے اسی حبے کو جو ہے اردو میں اپنے اس کلام کی ردیف بنایا ہے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ کس زمانے کی بات کی جائے توجہ چاہوں گا اس سے پہلے کہ سناؤں گنگناؤں کیونکہ بنگالیوں کی مجبوری یہ ہے انہیں سکھایا نہیں گیا کہ جب تک کہ خود نہ گنگناؤ دروس سامنے کوئی پڑھتا نہیں ہے تو آئیے گنگنہ کے درود پاک پڑھنے اللہم صلی اللہ سیدنا مولا میری میری ہر ساس سنا ہمیں موسطفا لے کر رواہ ہو میری ہر ساس سنا ہمیں موسطفا لے کر رواہ ہو بدن میں راہ ہو بدن میں راہ ہو تو من میں راہ ہو میری ہر ساس سنا میں موسطفا لے کر رواہ ہو شیر دیکھئے گا کہ کئی راتیں گزاری ہجر تیبہ میں میرے آقا موسطفا لے کر موسطفا لے کر موسطفا لے کر راہ شیر موسطفا لے کر موسطفا لے کر شیر دیکھئے گا کہ وہ دربار حبیبِ کبریاں ہے مومینوں سلو تو وجہ چاہوں گا وہ دربار حبیبِ کبریاں ہے مومینوں سلو وہ دربار حبیبِ کبریاں ہے مومینوں سلو وقہ پر بارشِ رحمت وقہ پر بارشِ رحمت جہاں دیکھو وقہ خوبے اے بڑا اچھا شیر تھا خاصی کے حوالے ہو گیا میری حرصہ سنامے مو استفاہ لے کر روا ہو یا آپ کو کسی نے بتایا نہیں ہوگا کہ میرا جو شاشت ہے وہ بھالو نہیں ہے خاصی آ رہی ہے طبیعت کل سے تو آج بہتر ہے لیکن ابھی بھی بہتر نہیں ہے تو کہیں خاص دوں کچھ ہو جائے تو چھما کیجئے گا شیر پطور خاص ہے ایک تعویز دے رہا ہوں بنگال والے تعویز بہت مانگتے ہو ایک تعویز دے رہا ہوں کیا چلو اے آشقوں تیبہ لیے سوغات عشقوں کی چلو اے آشقوں تیبہ لیے سوغات عشقوں کی چلو اے آشقوں کی سنانا مشکل اپنی سنانا مشکل اپنی اگر تم سے بیعہ ہوئے اگر تم سے بیعہ ہوئے اور یہ دیکھئے گا جو لوگ تھوڑی سی بھی اردو جانتے ہیں یہ شیر سن کے مچھل جائیں گے کیفیت میں آ جائیں گے توجہ چاہوں گا ادھر والے جو بیٹھے ہیں وہ تو عجیب انداز سے بیٹھے ان کو لگتا جیسے ان کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے توجہ آپ ذرا ہٹیں ہیں لیکن دل سے سٹیں ہیں پیار سے آپ بھی سنیے شیر دیکھئے گا کہ سبھی کی رف عطوں کی حد رفات یعنی بلندی سبھی کی رف عطوں کی حد مقا تک تھی مقا تک ہے سبھی کی رف عطوں کی حد مقا تک تھی مقا تک ہے سبھی کی رف عطوں کی حد مقا تک تھی مقا تک ہے نبی کی رف عطوں کی حد نبی کی رف عطوں کی حد مقا سے لا مقا خوب میری حرصہ سنا میں مصطفیٰ لے کر رواہ ہوئے اور یہ پتہ نہیں سمجھ بائیں گے آپ کے نہیں برکتن پڑھ دیتا ہوں دیکھئے گا حضور کا حلیہ پاک کیسا تھا چہرہ کیسا تھا آنک کیسی تھی دل کیسا تھا ہاتھ کیسا تھا اسے ذہن میں روخے والشم سہی واللہ لگے سو آ ریز تابا روخے والشم سہی واللہ لگے سو آ ریز تابا روخے والشم سہی واللہ لگے سو آ ریز تابا نظر مازاق دل یاسین نظر مازاق دل یاسین نعبرو کہکشا خوبے میری حرصہ سنا میں مصطفیٰ کے نگر روا ہوئے پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ علماء بھی اردو کم سمجھتے ہیں تو ذرا ساتھ اس شیر کو دیکھیں پوری توجہ کے ساتھ کہ خدا نے مطو کے کل خزانے دے دیئے ان کو کل والی تقریر یاد ہے نا اسے ذہن میں رکھو خدا نے نے مطو کے کل خزانے دے دیئے ان کو خدا نے مطو کے کل خزانے دے دیئے ان کو انہی کی ملک ہے جنت انہی کی ملک ہے جنت انہی کا دو جہاں خوبے نارے تکبیر نارے تکبیر رسالت گازی ملت کا دامان حجور ملعنیہ کا دامان نارے تکبیر نارے رسالت محبا سبحان اللہ سبحان اللہ آئیے دعاوں کے ساتھ مختہ سماعت کر لیں ایک سوال مقدر ہے اس کا جواب ہے سوال یہ ہے پروسنگ کہ جب جنتیوں کا جنت میں جانا فکس ہے تائے ہے جہنمیوں کا جہنم میں جانا تائے ہے گنہگار مسلمانوں کا جہنم میں پاک ہو کے پھر جنت میں جانا تائے ہے جب سب کچھ تائے ہے تو پھر یہ قیامت یہ سورة سوانیزے پہ یہ لیواؤ الحمد یہ مقام محمود یہ شفاعت یہ میزان ترازو یہ سب کی کیا ضرورت ہے اس کا جواب دیا ہے مختے میں توجہ چاہوں گا یہ فقط لفظیں فقط پہ غور کیجئے گا فقط اتنا سبب میں خشر بپا کرنے کا ہے نور فقط اتنا سبب میں خشر بپا کرنے کا ہے نور فقط اتنا سبب میں خشر بپا کرنے دن میرا یا خا خوووے تو من میں راوہ خا خوووے میری حرف سا سنا میں مو سطح لے کر روان ہو 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 اللہ سبھار اللہ شک سبھار اللہ درود پاک برلے اللہ اللہ